سندھ کے سبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رانماز سعید غنی سے بلنے ہسکری تھری کراچی میں ان کی رہائشکہ پر پہنچے بڑھیں تو کامرز لیکن آگئے ٹریڈ یونین اور سیاست میں کیا لڑکپن اور بچپن میں یہی خواب دیکھا تھا میں تو حادثاتی طور پر سیاست میں آیا جب 1995 میں میرے والے صاحب کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت بھی شہید بہترمہ ویرنزی بٹو جب پرائم ایسٹر تھی وہ گھر پر بھی آئی تھی تازیت کے لیے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے منور سوروردی شہید جو میرے والے صاحب کے بھی اچھے دوست تھے وہ آئے تھے گھر پر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی اور شعبے میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ شاید ان کے علمے ہوگا میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں سرلسلس میں چلا جاؤں تو وہ مجھے وہاں کی تیاری کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس وقت پھر میں نے اب اس کو جذباتی فیصلہ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں ذہن میں ایک چیز تھی کہ میرے والد صاحب کو مارنے والی قوتوں نے یہ سوچا ہے کہ شاید ہی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کو اٹھا دو تو میں نے سوچا کہ نہیں ان قوتوں کو میسیج دینا چاہیے کہ نہیں وہ ایک بندے کو مارنے سے تمہارا راستہ صاف نہیں ہوگا تو میں اسی راستے پر کٹیلیو کروں گا اسی طرح سے کٹیلیو کروں گا تو میں نے پھر منور سوروردی صاحب کو شاید ہی میرے والد صاحب کی جس دن شہادت ہوئی ہے اس کی دوسرے دن کی بات ہوگی کہ ان کو میں نے کہا کہ نہیں میں پولیٹکس کروں گا اور والد صاحب کی پولیٹکس کروں گا تو میں بینک میں ملازمت تو ایسی کرتا تھا اس وقت لیکن اس وقت باقایتہ ملازمت ہی کرتا تھا میرا ٹریڈ یونین سے کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں تھا تو جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہماری فیڈریشن تھی اس وقت ایم سی بی کی ان کی میٹنگ ہوئی اس میں پھر مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا جی میں نے کرنا ہے تو ایک فیڈریشن کے دوران بھی درمیان بھی یہ رائے رائے تھی کیونکہ اس وقت وہ الیکشنز ہو رہے تھے گروپس تھے فیڈریشن میں کافی یونین میں تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہمیں یونیٹی رکھنی ہے تو ہم آپ کو آگے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ یونیٹ رہیں ایدر وائز پھر یہ کہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو اس طرح ہمیں حادثاتی طور پر سمجھ دیں کہ ٹریڈ یونین میں بھی آیا اور اس کے بعد پالٹکس بھی آگے تین دھائیوں کی سیاست میں کئی بار جیل گئے کئی بار گرفتار ہوئے تئیس سال کے تھے تو والد شہید ہو گئے سیاست سے خوف تو آیا ہوگا ڈر تو لگتا ہوگا نہیں یہ ایک عجیب سی بات ہے پتہ نہیں لوگ اس پر یقین کریں گے یا نہیں کریں مجھ پہ گاڑی پہ فائرنگ بھی ہوئی اٹیک بھی ہوا ہے جب میں پڑھتا تھا سیاست میں بھی نہیں تھا تو کراچی میں جو ایک حالات تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں ساتھ جو کچھ ہوتا تھا تو میں ان زمانے میں کٹنیپ ہی ہوں اس وقت والے صاحب حیات تھے مار بھی پڑی جی مجھے مار بھی پڑی میں جب سٹی دیسٹری گرمنٹ کراچی میں لیڈر آف دی آپوزیشن تھا جب یوسی نازم بننے کے بعد مجھے مار وہاں بھی پڑی ہے کانسل کے اندر مجھے مارا ہے جو ہمارے امکیوں کے دوست تھے اور میں اس وقت ہوں کیونکہ زیادہ اب شاید مخافت کرتا تھا تو فیزیکلی مجھ بھی اٹیک بھی مجھے مارا رہا ہوں نے تو یہ ساری چیزیں کیے لیکن والد صاحب کی شہادت کے بعد یوں نا وہ خوف نہیں رہا اب کسی چیز کا والد کی شہادت نے زندگی کا رخ یکسر موڑ دیا کیا دکھ کی وجہ سے فیصلے کیے یا ان سے انسپائرڈ تھے دیکھیں یہ بلکل دوست کابنے کہ میرا پورا جو لائف سٹائل ہے پوری زندگی کی جو میری سوچ تھی جو میرا خیالات تھے جو میرا پلان تھا وہ سب چینج ہوئے خیر ویسے تو بدل لیا لیکن زندگی میں میں ایک کسہ اکثر بتاتا ہوں لوگوں کو میرے والد صاحب کافی ہمدرد تھے لوگوں کی مدد کرنا یہ کافی ان کے اندر تھا اور ان کے متعلقے مشہور تھا کہ اگر وہ جیب میں ان کے جدنے پیسے پڑے ہیں لوگ آ جیاں تو سالے دیکھ گیا جاتے تھے خالی جیب گیا جاتے تھے اور زندگی میں انہوں نے سوائے نام اور عزت کے کچھ نہیں کمایا ایک مرتبہ کوئی ہماری ایک عزیز خاتون ہی تھی وہ صبح جب اٹھتے تھے تو غصے میں ہوتے تھے اکثر تو غصے والے تھے تو ان سے صرف میں ہی تھا جو بات کر لیتا تھا گھر میں اور کوئی ان سے صبح صبح بات نہیں کرتا سارے خاص خیلی غصے والے ہوتے ہیں میں تو بالکل ہی خیلی ان کا اولٹ ہوں لیکن یہ کہ والد صاحب کو صبح اکثر رو کا موڈ خراب رہتا تھا تو گھر میں میں وائدہ بھی تھا جو ان سے میں بات کر لیتا تھا تو والدہ بھی اور جو بھی کوئی بات ہوتی مجھے کہتے تھے کہ بھی آپ سے بات کریں اس وقت جو ہے وہ آئیں خاتون ان سے تو انہوں نے کوئی پیسے سے مانگی کسی چیز کیلئے کہ بھئی مجھے دے دے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے پیسے میری جیب سے نکال کے بھئی دے دو میں نے کہا کہ بھئی اتنے کیوں دیتے ہیں اتنے دیتے ہیں تو بیسی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے سارے تو مجھے انہوں نے ڈھنٹا بری طرح سے اور مجھے آج بھی آتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے غربت دیکھی نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ یہ آلات کیسے ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ جا کے بھن کروں اس ایک بات نے مجھے بہت بدلہ آپ کا خاندان دو سو سال سے کراچی میں بستا ہے آج کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں کریڈٹ کس کو جاتا ہے آج کراچی بہتر بہت ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کراچی ویسا نہیں ہے جیسا کراچی کو ہونا چاہیے اب یقینی طور پر اگر آپ کہیں گے کریڈٹ کس کو دیں گے تو ایک تو تمام سیاسی جماعتوں کو دینا چاہیے جب حالات بہت خراب ہوئے تو سب نے اتفاق سے یہ بات کئی اتفاق ارائے سے یہ بات کئی کہ کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے دہشت گردوں میں خلاف ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے آکر آس دو بورڈ ہونا چاہیے پھر اس میں ہماری پولس نے بڑی قربانیاں دی ہیں رینجرز نے بڑے ایفٹ کی ہیں انٹلیجنس ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے تو آج اگر کراچی بہتر ہے تو یہ اجتماعی سب کے ایفٹس ہیں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ کراچی جتنا بہتر ہے اس سے کئی گناہ مزید اس کو بہتر ہونا چاہیے کراچی جس قسم کا شہر ہے جس قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں شاید آج بھی کراچی ویسا نہیں ہے تو اس کو ہمیں مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے وفاقی سینیٹر رہے آج کل صوبائی وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے ایسے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو عقل اور سمجھ بوچ سے بات کرتے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے کیا دیکھیں پارٹی کا مستقبل تو میں روشن سمجھتا ہوں ہے اور خاص طور پر جب سے براور بیٹو زردائی صاحب نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا ہے مجھے بہت امید ہے لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئیسولیشن میں نہیں بہتر جا ہو سکتی ہیں مطلب آپ ان کو جوتے بھی مارے ہیں آپ ان کو رگڑا بھی لگائیں آپ ان کو توڑنے کی کوشش بھی کریں اور پھر ہم توقع کریں کہ پارٹی جو ہے وہ ترقی کرے گی ہے بہتر ہوگی وہ نہیں ہو سکتی ہے اب یہ بات کس حد تک ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے نونلی کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کر گئے مجھے برال بٹو زرداری پسند نہیں ہے مجھے نواشری پسند نہیں ہے یا مجھے این پی کی لیڈیشپ پسند نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور ان لوگوں کو دیوار سے لگانے کی وجہ سے اس ملک کے لیے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو پارٹی کا مستقبل آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی بہت اچھا ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھی کی بات تو نہیں کرتی ہے پیپلز پارٹی تو ایک عام پاکستانی کی بات کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو واقعی حقیقی خطرہ ہے دیکھنے خطرہ تو تو ہمیشہ ہماری حکومتوں غرائے جائے وفات میں ہو جائے صومر میں ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان خطرات کی وجہ سے ہماری حکومتیں گئی ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں گئی ہوں ایٹی ایٹ میں چونکہ نہ سوشل میڈیا تھا نہ میڈیا کو اتنی ازادی تھی نہ آپ کی آواز جو دنیا تک پہنچ سکتی تھی اس وقت دوسرے کھیل کھیل لیے جاتے تھے اب اس طرح کے حالات نہیں ہیں کوشش ہماری دوہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان بھی ہوئی ہے تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان بھی ہوئی ہے آج بھی کر رہے ہوں گے تو ناکام ہی ہوں گے ناشتہ فیملی کے ہمراہ کیا ناشتے میں کیمہ آملے ڈالو کی بھجیا اور حلوہ پوری سے توازے کی گئے ماما زیادہ اچھا لگتے ہیں یا بابا دونوں اچھا ڈپلومیٹک جواب ہے پولیٹیشن کے لچے تو جواب آپ کو ایسے ہی ہے بابا سخت ہے بڑے نہیں اتنے نہیں ہے پڑھائی کے معاملے میں پڑھو اور اتنا فون وغیرہ مت use کرو اتنا off متبھولیڈے متلو اسکول سے اور ٹوشن سے بابا کی ہر بات اچھی لگتی ہے بابا کی تو جیسے بابا سپیچ کرتے ہیں کئیں جلسوں میں بہت اچھا لگتا ہے بہت کانفیٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھاتے ہیں مطلب کیسے لائیف میں بندہ مطلب سرونٹ سے سعی رہو سب سے سعی رہو سب سے سعی بات کرو جیسے کہ کوئی بھی جلسہ کوئی بھی بلاول کی ریلی کوئی بھی آج تک مس نہیں کی ہوگی مطلب ہمیں بھی مزا آتا ہے ان کے جیسے لیکشنز میں وغیرہ میں بابا کی ہر بات اچھی سب اچھے بابا پورے اچھے میں اور بات پر کہتی میرے بابا صحیح ہے بس صحیح ہے یہ بات صحیح ہوگی بابا کی ایک خوبی نہیں سارے بہت سارے ہیں اچھا تو ماما کی کوئی خوبی نہیں ماما کی بھی ہے ماما بھی اچھی ہے مگر ماما ڈانٹی ہوں بابا نہیں ڈانٹا بابا سمجھاتے ہیں تو آپ کیا بنا جاتے ہیں میں بابا کی ترہا پولیٹیشن زیادہ پیار کھون کرتا ہے ماما زیادہ پیار کرتا ہے بابا گھر پر نہیں ہوتا زیادہ دیر لب سکھو داتا ہوں تو باتیں بابا سپورٹس پہ کتنا جاتے ہیں فوٹبول میں گول کیپر اور کرکٹ میں وکٹ کیپر کیتے ہیں وکٹ کیپر کے ساتھ میری گول کیپر اگر پریکٹس ہو جائے گی اگر میں بیک سکھو چھو ہے بابا کیا ہی مانتے ہیں پولیٹکس میں بھی انٹریس ہے پر زیادہ بزنس میں بزنس کون سا کریں گے شوروہرون کس چیز گاڑیوں کا شوروہرون کتنے سال ہوگے شادی کو ماشاءاللہ انیس سال ہوگے انیس سال میں ایک بھی لڑائی نہیں ماشاءاللہ بڑے سختیں اصول پساند اصل میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ فالتے لوگوں کا کام ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ لڑائی چگڑا بھی کرتے ہیں تو میں بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے گھر کا انچارج کون ہے کس کے اصولوں پر گھر چلتا ہے نہیں گھر کے انچارج تو یہ ہی ہے سخت بھی ہیں لیکن صحیح گھر تو یہ چلاتی ہے ہاں چلاتی تو میں ہوں لیکن انچارج یہ ہی ہے پیسے کس کے پاس ہوتے ہیں پیسے دونوں کے پاس یہ کبھی مانتی نہیں کسے ہوتا پیسے تو میرے پاس ہوتے ہیں تو آپ سے لے کے جاتے ہیں یا اپنے الگ رکھتے ہیں نہیں اپنے الگ رکھتے ہیں میرے پاس میرے اپنے ہوتے ہیں تو اس پہ سختی کرتے ہیں یا کھولے دل سے دیتے ہیں نہیں نہیں جو مجھے دے دیا تو وہ میری مرضی ہوتی ہے خرچ کرنا گھر پہ بچوں پہ چین کی ہر عادت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھے انسان ہیں تو جو اچھے انسان ہوتا ہے اس میں ہر کالٹی ہوتی ہے اچھے شوہر بھی آ جاتے ہیں اچھے بیٹی بھی ہیں اچھے بھائی اچھے باپ اچھے باپ بیگ اور خرابی کیا ہے بیوی سے زیادہ تو خرابیوں کا پتا نہیں ہوتا کسی کو ہاں بالکل لیکن جو ہے وہ تاتھا آپ بتائیں ہاں بس ٹائم کم دیتے ہیں لیکن اب ہم لوگ آدھی ہو گئے ہیں کہ پہ ظاہر ٹائم نہیں ہے غصہ بس بچوں کی پڑھائی بھی کبھی کر دیتے ہیں کہ اسکول آج کیوں نہیں گئے یا کچھ اس طرح باکہ تو کوئی غصہ غصہ نہیں کرتا ہے ظاہر ہے یہ پولٹکس کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں آپ کو بھی اس کی کانسیکوینسز تو فیس کرنے پڑتے ہوں گے خطرات کی شکل میں خوف کی شکل میں تو ان سے کیسے نبٹتی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ان سے پھر ان کے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ زیادہ باہر نہیں جائیں یہی نہیں کریں اور بار بار کال کرتی ہوں کہاں ہیں آپ یہی سوچ کے ابھی اتنا ٹر لگتا ہے پھر اپنے بیٹے کو اسی لئے میں نے تھوڑا کہا کہ آپ ڈاکٹر بنے یا کچھ اس طرح ہے اسی لئے یہ آپ کا سمجھائے ہوئے ہیں نہیں نہیں اپنی رائے اپنی رائے اس کی رائے کی ازادی ہے یہ بچوں ازادی دی کہ جو بننے پھر اپنے پھر اپنے پھر اپنے موسیقی